السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں آج انشاءاللہ سورة البقرہ تیسویں ایسے بتیسویں ایت تک تجوید کے ساتھ سکھیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ وَإِذْ قَالَ قَافِ حُروفِ مُسْتَعْلِیہِ پر پڑھیں گے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ رَاز عبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اِنِّي جَاعِلُون نون مشدد پر غنہ کریں گے یا مدہ علف مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تنوین کا اخفہ ہوگا فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ رَا ساکن ہے پچھلے حرف زبروالہ پر پڑھیں گے ضعاد حروفِ مُسْتَعْلِیہ پر پڑھیں گے خواہ حروفِ مُسْتَعْلِیہ پر پڑھیں گے قَالُوا اَتَجَعْلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء قَالُوا طَاف حروفِ مُسْتَعْلِیہ پر پڑھیں گے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں چھوٹی مد تین علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے اَتَجَعْلُوا جیم ساکن پر قلقلہ کرنا ہے فِيهَا یا مدہ علف مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مَن ادغام معل غنہ ہوگا يُفْسِدُ فِيهَا یا مدہ علف مدہ یہاں بھی ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ ساکن پڑھا جائے گا وَفْقی صورت میں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ مِن کا اظہار ہوگا وَنُقَدِّسُ لَكَ قَاف ساکن پڑھا جائے گا وَفْقی صورت میں یہ قَاف حروف مستعالیہ پر پڑھیں گے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا نَا تَعْلَمُونَ قَاف حروف مستعالیہ پر پڑھیں گے عَلِف مَدَّا ایک عَلِف کی مقدار میں چھوٹی مَد تین عَلِف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا عَلِف مَدَّا عَلِف مَدَّا ایک عَلِف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے تَعْلَمُونَ وَوْمَدَّا بھی ایک عَلِف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے نون ساکن پڑا جائے گا وفقی صورت میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَعَلَّمَ آدَمَا الْأَسْمَاءَ کھڑی زبر ایک علف کی مقدار میں بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے قُلَّهَا علف مدہ بھی ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ثُمَّ عَرَضَهُمْ مِیم مشدد پر غنہ کرنا ہے روا زبر کی وجہ سے دواد حروف مستعالیہ ہے اس لئے دونوں کو پر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا عَلَى الْمَلَائِكَةِ بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے یہاں لا ہے لا کا مطلب وقف نہیں کرنا ویسے وف کر سکتے ہیں لیکن پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے اور وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا میں نے آپ بھی ہا ساکن پڑھیں گے عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِأَسْمَائِهَا اُلَائِ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَقَالَ قَافْ حُرُفِ مُستَعْلِي اَپْرُ پڑھیں گے الِف مَدَّا کو ایک الِف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے اَنْبِعُونِي اقلاب ہوگا وَاُمَدَّى يَا مَدَّا ایک ایک الیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بِأَسْمَائِهَا اولئی بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں چھوٹی مد تین علف کی مقدار میں اور یہاں بھی بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے انکون تم دونوں ساکن ہیں دونوں پر اخفہ ہوگا صادقین صاد اور قاف حروف مستعلیہ ہیں پر پڑھیں گے کھڑی زبر یا مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے نون ساکن پڑھیں گے وف کی صورت میں وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا قَالُوا قَاف حروف مستعالیہ ہے پور پڑھیں گے علف مددہ واؤ مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے سُبْحَانَكَ بَاس ساکن پر قلقلہ کریں گے کھڑی زبر ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے لَا عِلْمَ لَنَا علف مددہ ایک علف کی مقدار میں چھوٹی مدد تین علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے إِلَّا مَا علف مددہ دو ہے دونوں کو ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے عَلَّمْتَنَا مِیم کا ازہار ہوگا علف مددہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کریں گے یا مددہ دو ہیں دونوں کو ایک کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں اب میں پورا سبق ایک بار میں لاکر پڑھوں گا اولئکہ انی جاعل في الارض خليفہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على البلائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انتا العلیم الحکیم صادق اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ